اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے ورچول یونیورسٹی پہ ہیں کہ آپ نیو انرول ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی پاک تھری زیرو ون کے ریلیٹڈ پاک تھری زیرو ون کے ہینڈ آوٹس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کے سامنے کچھ کوئیس فائلز بھی لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کو بہت ہیلپ فل ہوں گی کیزز میں اسائیمنٹس اور فائنل ٹرم میں بھی ٹھیک ہے جی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھی گائیڈنس ملے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آئے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں یہ اپنے ٹاپک کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں یہ فائلز بھی میرے سامنے پڑھی ہیں سب کچھ میں نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس یہ اینڈ آؤٹس بھی ہیں لیکن میں آپ کو مین مین چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو اوورویو ہو جائے کہ یہ کس ٹائپ کا سبجیکٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں اور ہم کیسے اچھے مارکس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے دیکھیں جی ایڈیالوجی اس اس بک میں ایڈیالوجی کو ایکسپلین کیا گیا ہے ایڈیالوجی ہوتی کیا ہے ایڈیالوجی بیسیکلی کسی بھی انسان کے خیالات کے مجموعے کو کسی کے نظریہ بولتے ہیں جی ایڈیالوجی نظریہ کو نظریہ کیا ہوتا ہے کسی کے خیالات اور اس کی سوچ کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ ایڈیالوجی کلاتا ہے ایڈیالوجی آف پاکستان جب پاکستان کے لوگوں کے کمپلیٹ نظریہ کو دیکھا جائے گا وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کلائے گا اس کے ریلیٹڈ تھوڑا بہت بتایا گیا جی کہ پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا نظریہ کیا ہے اور یہ کس چیز کو ریپریزنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی سٹارٹ میں یہ چیزیں بتائی جائیں گی اس کے بعد میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ہینڈ آؤٹس یا یہ قویز فائل چاہیے تو اس کے لیے میں یہ آپ کو ایک ویب سائٹ بتا دیتا ہوں کونسپس بیلڈر کی نام سے ویب سائٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پاک 301 سالڈ میڈ ٹرم اینڈ ٹرم ایم سی کیوز اینڈ آؤٹس یہاں سے آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں یہ وی یو یہ آل آباؤڈ وی یو یہاں سے آپ کو وی یو کی آر انفرمیشن ملے گی ٹھیک ہے آپ اس پر کلک کریں گے کلک کرتے ہی آپ کو سامنے ایک جو ہے نا ڈاؤنلوڈ کا بٹن نظر آئے گا جب آپ نیچے آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں گیٹ ہینڈ آؤٹس یہ لاسٹ پہ یہ ہینڈ آؤٹس ایز ویل ایز سالڈ فائل یہاں سے آپ ایزی لی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو ریڈنگ میں پڑھنے میں ٹھیک ہے جی اچھا جی چلتے ہیں جو ٹاپک کی طرف ایڈیالوجی آپ پاکستان بھی دیکھ لیا اس کے بعد جی ایولویشن آف ٹو نیشن تھیوری کہ بھائی جو ہماری ٹو نیشن تھیوری تھی کہ ہندو الگ ہیں مسلمان الگ ہیں اس کے ریلیٹر بتایا گیا ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے جی کہ اندی اردو کنٹروورسی اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں ہوئی تھی جو کنٹروورسی وہ کس بنیاد پر تھی یہ جو ڈیٹ ہوتی ہیں نا یہ کنٹروورسی کب ہوئی تھی ٹو نیشن بہت میٹر کرتی ہیں پاک سٹیڈی میں اس کے بعد جی جب یہ کانٹروورسی کے بعد بتایا گیا جی آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا سٹیٹمنٹ آف قائدی آزم انڈ لاما اقبال ہمارے جو لیڈر تھے قائدی آزم اور لاما اقبال ان کی نظر میں نظریہ کیا تھا لاما اقبال جو تھے وہ ایک اجتہاد بھی اجتہاد کے اوپر جو ہے نا چلتے تھے وہ کہتے تھے جی کہ بیسیکلی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جو سیٹل ہوتی ہیں وہ اجتہاد کے اوپر ہوتی ہیں اجتہاد کہتے ہیں جی کہ جو انسان اپنی سوچ اور افکار سے اپنا فیوچر بنا فیوچر کو جو ہے نا پریڈکٹ کر سکے وہ اجتہاد ہوتا ہے ٹھیک ہے جی دا الی گرڈ مومنٹ اس کے بعد الی گرڈ مومنٹ کو ایکسپلین کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سید عبد خان جو کہ جن کا مسلم مسلمانوں کی اسٹری میں ایک بڑا اہم کانٹریبیوشن ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے جی کہ انہوں نے جنگ ازادی کے بعد اٹھارہ سو ستاون کے بعد کیسے پاکستان کے لیے ایک جو ہے نا پریشیس گفٹ کے طور پر عبرے اور انہوں نے پاکستانوں پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک شہور پیدا کیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد خلافت مومنٹ جب سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ ہینڈ آور کی گئی اس کے ریلیٹڈ بتایا گیا یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے ورلڈ وار ون کب ہوئی ورلڈ وار ٹو کب ہوئی اٹھارہ سو ستاون میں کب کیا ہوا اس کے بعد خطبہ عالعباد انیس سو تیس انتہائی امپورٹنٹ ٹھیک ہے جی اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پاکستڈی کی بک ہے اس کے ہاف لیسن میڈ ٹرم میں ہوں گے اور جو میڈ ٹرم میں ہو جائیں گے وہ فائنل ٹرم میں نہیں آتے لیکن آپ نے اچھے سے کرنا ہے میڈ ٹرم کیونکہ کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ اس بار میڈ ٹرم بھی جو ہے نا وہ کیمپس میں ہوگا ٹھیک ہے جی ابھی تک کنفارم نہیں ہے یہ ایک ریومر سمجھ لیں افوا سمجھ لیں نیوز سمجھ لیں لیکن ابھی تک یہ کنفارم نہیں ہوا ٹھیک ہے جی لیکن آپ نے اچھے سے کرنا ہے تیاری تاکہ آپ کے اچھے مارکس آ سکے کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں نا اسٹوریکل جیزیں ہوتی ہیں تو یہ بندے کو یاد رہتی ہیں اور اس میں نمبر پورے پورے آتے ہیں اس کے بعد لاہور ریزولوشن ایک رارداد پاکستان اس کے بعد ٹو انڈیپینڈنس نائنٹین ٹوارڈ ٹو انڈیپینڈنس نائنٹین فورٹی سیون کے نائنٹین فورٹی سیون کی طرف ہم کیسے بڑے کیسے ہم نے سٹیپ فارورڈ کیا اس کے بعد جب نائنٹین فورٹی سیون میں ہمیں ازادی مل گی تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ریزولوشن کانسٹیٹوشن نہیں تھا تو نائنٹین فورٹی نائن میں کچھ ایسی لیجسلیٹف چیزیں بنائی گئی کہ جن کی بنیاد پر ہم جو ہے نا انیس سو چھپن تک چلے اور پھر ہمارا ایک کانسٹیوشن بنا انیس سو چھپن میں پھر انیس سو بسٹھ کا آئین پھر انیس سو ترہتر کا آئین یہ ترہتر کا آئین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے فیچرز اس کی کانسٹیوشن میکنگ اور یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہونی جائیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ساتھ political history in between 1972 سے لے کر 2003 تک کیا رول تھا اس کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اس بک میں کہ جیوگرافیکلی لینڈ boundaries and neighborhood ہمارے اردگرد ساؤتھ ویسٹ ایسٹ میں کون کون سی countries ہیں یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کون سی جو لینڈ boundaries ہیں یہ کتنی range کی ہے مطلب کہ ابھی یہ دیورن لائن ہے افغانستان کے ساتھ یہ کتنی لمبی ہے انڈیا کے ساتھ جو ہے نا جتنی ہے سولہ سو سمتھنگ ہے اور یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ساتھ کون سے countries جو ہے نا جیوگرافیکلی ہمارے ساتھ زیادہ main role رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو foreign policy of Pakistan ایزے پاکستانی میں سمجھتا ہوں گے یہ چیزیں انسان کو ویسے بھی پتہ ہونی چاہیے اس لیے یہ subject آپ کا include کیا گیا ہے تاکہ آپ کے جو ہے نا knowledge میں اضافہ ہو اس کے ساتھ ساتھ foreign policy of Pakistan کے پاکستان کی foreign policy different countries کے ساتھ USA Japan China یا جو بھی countries ہیں ان کے ساتھ foreign policy کیسی ہے اس کو explain کیا گیا ہے پھر پاکستان and the Muslim world یہ جو OIC ہے organization of Islamic countries یا OIC کے جتنے بھی موالک ہیں یا other than OIC جو مسلم countries ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ کیسا contribution ہے کیسا رول ہے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ last پہ آپ کو course review بتایا گیا ہے course review میں just وہ چیزیں explain ہوتی ہیں virtual university کی طرف سے جو کہ آپ نے پیچھے ساری پڑی ہوتی ہیں اس book کے اندر ٹھیک ہے جی hope so کہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا file cover view آپ کو دے دوں کہ file میں یہ دیکھیں کس طرح کے question آتے ہیں when did چودری رحمت علی write now and never یہ ایک رسالہ تھا رسالہ type یہ کب لکھا تھا چودری رحمت علی نے یہ ایک solved file ہے 1933 میں اس کے بعد what was called the ambassador of hindu muslim unity اس طرح کے question آتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ لیں اچھے سے تاکہ آپ کی اچھی تیاری ہو آپ کو کوئی اور required چیز ہو file چاہیے ہو کوئی کچھ بھی document کسی بھی type کے چاہیے ہو کوئی handouts چاہیے ہو آپ concept builder کی website پر جا کریں وہاں سے بھی download کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ comment box میں بتائیں ہم آپ کو انشاءاللہ provide کریں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو share کریں like کریں subscribe کریں تاکہ ہماری آرہانے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ